وائزیک کے میدان پر آسٹریلیا پر مت کرنا کوئی رحم تاکہ میچ دیکھ کر پاکستان جائے سہم اور اسی لیے سیریز کے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں بھارتی ٹیم اس بات کی پرزور تیاری کے ساتھ میدان پر اترے گی کہ نہ صرف میچ جیتا جائے بلکہ میچ جیتنے کے ساتھ ہی شہیدوں کو میدان سے پہلی شردان جلی دی جائے آج اسی مددے میں بات چیت کریں گا اور آسٹریلیا کے خلاف کیا کچھ آکڑے کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ کو دکھائیں گے راچکمان شرما جی ہمارے ساتھ ہیں اور چرچہ شروع کریں اسے پہلے کچھ آکڑے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ آکڑے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں بھارتی ٹیم آسٹریلیا پر لگاتار کیسے بھاری پڑتی رہی ہے وہ چاہے میچز جیتنے کی بات کریں یا سیریز جیتنے کی بات کریں یا بھارتی سرزمی پر ٹی ٹونٹی میچز کھیلے جانے کی بات کریں تو چلیے یہ تو بات ہو گئی آکڑوں کی واپس آپ کو اس ریپورٹ سے روبورو کرا دیتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ تو آپ اس بات کا یقین کر لیں گے کہ روئی شرما ویرات کولی شکھر دون سمیت ٹیم کے سارے کھلاڑی اس بات کو ذہن میں لے کر میدان پر اتریں گے کہ آسٹریلیا کے خلاف جو بھی وہ پردرشن کریں گے اس کا سیدھا اثر پاکستان پر پڑے گا تو کس طرح کی بھارتی ٹیم کی تیاری ہے اور کیا کچھ دھمک وہ میدان پر سنائیں گے آسٹریلیا کو آسٹریلیا کو ہرانا ہے اور پاکستان کو ڈرانا ہے منشاہ بھی یہی ہے مقصد بھی یہ ہے یہی ہے بھارتی ٹیم کا کیونکہ سولہ جون تو بہت دور ہے لیکن ہر میچ کے ساتھ پاکستان کو اس بات کا احساس کرانا ہے کہ دنیا کی نمبر ایک ٹیم ہندوستان کی ہے پاکستان زیرو ہے اور ہندوستان ہیرو ہے اور اس سے بڑیاں شردان جلی نہیں ہو سکتی راشکمان جی کی پہلی میچ میں ویرات کولی روی شرما شکھر دون سمیت پوری ٹیم اپنی دھمک دکھائے اور اس دھمک کا سر پاکستان پر نظر آئے بلکل نظر آئے گا راجیب مجھے پوری امید ہے کہ بھارت اس جذبے کے ساتھ کھیلے گا جو ابھی پورا جذبہ پورے دیش کا ہے تو وہ ہی ہمارے کھلاڑیوں کا بھی ہے اور وہ ایک شردان جلی دینا چاہیں گے بھارتی سینکوں کو اور پہلا میچ دھماکے دار جیت کے ساتھ جیتنا جائیں گے اور جس طرح کہ ہماری ٹیم ہے اور جس طرح کا پرفارمنس رہا ہے پچھلے دو سالوں میں تو مجھے پوری آشا ہے کہ بھارت پوری طرح ڈومینٹ کرے گا اس پرٹیکولر میچ میں اور یہ سیریز راشکمان جی دونوں لحاظ سے امپورٹنٹ ہے تو آپ کو پاکستان کو سنکیت دینا ہے ساتھ میں پاکستان جیسی ٹیم آسٹریلیا بھی ہے جس سے ہماری بہت دشمنی سے لگتی ہے میدان پر ہم ان کو ان کے گھر پہ ہرا کے آئے ہیں اب ان کو یہ دکھانا کہ جو ان کے گھر پہ ہرا ہے اس کو ہم کنٹینیو بھی کرنا جانتے ہیں اپنی سرزمی پر اور کیونکہ ہمارے پاس موٹیف بھی ہے ہمارے پاس لکش ہے کہ ہمیں ہر میچ میں پاکستان کو احساس کراتے رہنا ہے کہ ہم دنیا کی نمبر ایک ٹیم کیوں ہیں دیکھیں راجیب بلکل ٹھیک ہے آپ نے اور جہاں تک آسٹریلیا کی بات ہے تو ہم ان کو ان کی سرزمی پر جس طرح پٹکنی دے کر آئے ہیں تو کہیں نہ کہیں آسٹریلیا اس کا بدلہ لینا چاہے گی اور ایک آسٹریلیا ایسی ٹیم ہے جو کافی کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیلتی ہے اور یہ مزہ آنے والا ہے سیریز میں کہ بھارت کس طرح پر ڈومینیٹ کرے گا اس سیریز میں کیونکہ اس کو میں ایک طرح سے کاؤنڈاؤن بھی دیکھوں گا ورلڈ کپ کا راجیر کیونکہ یہاں سے تیاریاں شروع ہو جائیں گے ہم اپنی بیسٹ 11 شاید اس ٹارنمنٹ میں فیل کریں گے تو کل ملاک ایک بہت شاندار مقابلہ ہوگا لیکن مجھے پوری آشا ہے کہ بھارت پوری طرح ڈومینیٹ کرے گا اس سیریز میں روی شرما کی بات کر لیں انٹرنیشنل کرکٹ میں بھارت کے لیے سب سے زیادہ چھکے لگا چکے تی ٹونٹی فارمیٹ کی بات کر لیں سب سے زیادہ رن بنا چکے ہیں ویرات کولی سیریز سے واپسی کر رہے ہیں نیوزلینڈ میں انہوں نے ٹی ٹونٹی سیریز نہیں کھیلی تھی اب وہ ریگولر کیپٹن کے طور پر ٹیم کے ساتھ آئیں گے تو یہ کئی اچھی چیزیں ہیں شکھر دون کے پاس بھی بڑھیا موقع ہے کہ وہ اچھا پردرشن کریں وہیں آسٹریلیا کی ٹاپ تین کی بات کریں سٹرگل کر رہے ہیں وہ چاہے ایرون فیچ کی ہم بات کر رہے ہیں گلین میکسویل کی بات کر رہی ہے یہ وہ بیٹس میں ہیں جو میں چیتانے کا مادہ رکھتے لیکن ہندوستان کے سامنے یہ پسٹ پڑتے نظر آتے ہیں اور یہ بڑا فرق ڈالے گا راج کمان جی کی ٹاپ تین اتنا ہیوی ویٹ ہمارا ہم لگاتار چرچہ کرتے ہیں ہر سیریز میں وہیں جب دوسری ٹیم کے ٹاپ ٹیم جو تین کھلانی سے نظر ڈالتے ہیں تو شہر اور میم نے کی لڑائی نظر آتی ہے بلکل راجیب ہمارے بیسٹ ہے ہمارا ٹاپ آرڈر جو ہے بہت واقعی میں آپ نے صحیح نام دیا کہ ہیوی ویٹ ہے اور جس طرح کی پرفارمنس ہے جس طرح کہ ان کے آنکڑے ہیں وہ درشاہتا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی کھلانی اگر پورا کھیلتا ہے تو وہ کوئی بھی مائچ کسی بھی ستتی سے جتا سکتا ہے اور جو کہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے لگاتار روحیت شرما ایک بہترین بلے باز ہیں اس پورمیٹ میں خاص کر اور جس طرح ان کا ہائیسٹ رن گیٹر ہیں وہ پورے ورلڈ میں ٹی ٹونٹی میں جس طرح وہ چھکے مارتے ہیں یا جس طرح کی کنسسٹنسی ویرات کو لی کی ہے اگر آپ دیکھیں شکردھون نے بھی سٹارٹ انہیں بہت اچھا ملا ہے پسلی دو سیریز میں اسے کنورٹ نہیں کر پائے ہیں لیکن اب میں آشا کرتا ہوں کہ وہ بھی پورے ڈیٹرمنٹ ہوں گے کہ مجھے بڑے سکور بنانے ہیں اور ورلڈ کپ میں اپنا دعویٰ رکھنا ہے تو کل ملا کہ بہت ہیوی ویٹ ہے بھارت کا ٹاپ آرڈر اور جہاں تک بات آسٹریلیا کی کریں تو ضرور وہ بہت سٹرگل کرتے ہوئے دکھے ہیں اسپیشلی ان کے کپتان ایرون فنچ بہت زیادہ سٹرگل کیا ہے بھونیش کمار نے ان کو بار بار اپنی انڈی برس پہ آؤٹ کیا ہے تو کہیں نہ کہیں مقابلہ مجھے کافی ایڈوانٹیج انڈیا دکھ رہا ہے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ خاص پیشکل بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ٹی ٹونٹی سیریز کا پہلا میچ وائز ایک میں کھیلا جائے گا اور اس کا ایک ماتر لکش ہے ایک ماتر مقصد یہ ہے کہ آسٹریلیا کو ہرائے جائے اور پاکستان کو اس کی دھمک کا احساس کرائے جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ دنیا کی نمبر ایک ٹیم صرف اور صرف ہندوستان ہے کچھ اور آکڑے آپ کو دکھاتے ہیں یہ آکڑے پاکستان کو بھی پریشان کریں گے اور آسٹریلیا کو درائیں گے کیونکہ گینبازو کی لسٹ میں بھی ہندوستان ٹاپ پر ہے وہ چاہے سپن ڈیپارٹمنٹ کی بات کریں یا تیز گینبازی کی ہم بات کریں آسٹریلیا کے پاس جرور کچھ اسلہیں ہیں لیکن یہ اسلہیں میدان پر جیادہ کام نہیں آتے لیکن ہندوستان کے جو اسلہیں وہ توپ کا کام کرتے ہیں جب ویرودھی ٹیم کے سامنے میدان پر اترتے ہیں اور راج مہدر کتنا پریشار آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہت اچھی گینبازی کر کے آئے ہم آسٹریلیا میں نیوزیلینڈ میں جہاں پر گینبازو کے لئے کافی مدد تھی اور وہاں پر ہمارے سپننس نے بھی اچھی کی ہمارے تیز گینبازو نے بھی پہلے تو میں بومرا پہ آپ سے بات کروں گا بومرا کی واپسی ایک ایمپورٹنٹ کڑی ہیں ہمارے بولنگ ڈیپارٹمنٹ میں یہ سیریز کتنا ایمپورٹنٹ ہونے والی ان کے لئے دیکھیں بہت ضروری ہوگا بومرا جیسے واپسی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ریدم میں آنے میں کیونکہ کافی لمبا گیپ ہے کافی سمجھ سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلے ہیں تو ان کو لے میں آنے کے لئے بہت ضروری ہوگا کہ وہ اس سیریز میں اچھا کریں اور ورلڈ کے نمبر ون گینباز ہیں اور راجی بہت انٹیلیجنٹ فارس بولر ہیں وہ انہیں پتا ہے کیسے مکس کرنا ہے کیسے ڈیتھ ورز میں گینبازی کرنی ہے تو وہ ایک بار اپنی لے پکڑیں گے جب وہ لے پکڑیں گے تو وہ کسی بھی ٹیم کے لئے بہت خطرناک ہوتے ہیں اور اسی لئے وہ نمبر ون گینباز ہیں ورلڈ کے دنیا کی نمبر ایک ٹیم کھیلے کی اور اسٹریلیا سے جس لائن سے میں نے شروع کیا تھا راج کمہ جی اسی لائن سے میں ختم کرنا چاہوں گا یہ واقعی بڑا کہتے ہیں کہ ایموشنل مومنٹ ہوگا انڈین کرکٹ ٹیم کے لئے کہ وہ میدان پر اتریں گے کچھ دن پہلے ہمارے سائنیکوں پر اٹیک ہوا ہے کتنا دلو اور دماغ زہن پر ہوگا یہ چیز اور یہ کتنا موٹیویٹ کری کہ ہمارے کرکٹرز کو اس سیریز میں اچھا کرنے کے لئے بلکل ہوگا راجی جس طرح کا جذبہ تھا پورے دیش کا تو کھلاڑیوں میں بھی وہی جذبہ تھا پرانے ہمارے ایکس کرکٹرز نے بھی وہ جذبہ اپنا ظاہر کیا پریزنٹ ہمارے کرکٹرز نے بھی دکھایا کہ وہ بلکل کندے سے کندے لگا کر کھڑے ہیں بھارتی سائنیکوں کے ساتھ تو اس کے اس گھٹنا کے بعد جب میدان میں اتریں گے تو اور زیادہ موٹیویٹیڈ ہوں گے اور دکھانے کے لئے کہ بھارت کرکٹ میں کتنی شکتشالی ٹیم ہے اور پاکستان ان کے سامنے کہیں سٹینڈ نہیں کرتا راج کمار جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو اس امید کے ساتھ کہ پولواما اٹیک میں جو ہمارے سینک شہید ہوئے ان کے نام پر شردھانجلی دینے کا کام ہمارے کرکٹس کریں گے اور جیت کے ساتھ نہ صرف سیریز کا آگاز کریں گے بلکہ پاکستان کو وہ اس دھمک کا احساس کرائیں گے جس کے بارے میں ہم یہاں بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کیونکہ کرکٹ کا میدان ہو یا میدان جنگ ہو دونوں ہی جگہ پاکستان کی نظر ہے اور اس کرکٹ کے میدان سے کم سے کم ہم اس بات کا سندیش تو پاکستان کو دہی سکتے ہیں کہ اس سامنے چاہے کوئی بھی ویروڈی ہو